ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب ٹینل تو چلی آئیے اب ہم ناول کے پار نمبر فائب کی طرح بڑھتے ہیں کسوہ پورے ٹائم پر مسٹر وحاج کی آفیس کے باہر کھری تھی گھڑے پر ٹائم دیکھتی ہوئی کو اپنا بیک اور موبائل سنبھالتی دروازے پر ناک کر کے اندر دالت ہوئی سامنے ہی مسٹر وحاج اس کا انتظار کرتے ہوئے پائے گئے اسلام علیکم مسٹر وحاج کسوہ نے پور اعتماد انداز میں اسلام کیا مسٹر وحاج نے ایک گیاہی نظر کسوہ کے دلکس راپے پر ڈالی وہ مکمل طور پر ہوت کو ڈامپے ہوئے دی اس کی خوبصورتی شاہ نے اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈامپ رکھا تھا اس دن جو ران آئی وہ دلکشی وہ دے چکا تھا آج وہ بالکل بھی نظر نہیں جو کہ وحاج اسخندر کو ست ناغوار گزری اور وہ اٹھ کر کسوہ کے قریب آیا سہے نصیب سہے نصیب شکر ہے آپ کا دیدار تو نصیب ہوا وحاج اسخندر نے وہاں انداز میں کسوہ کا استقبال کیا کسوہ نے ایک چودی بھی نظر اس شخص پر ڈالی اور دو قدم غیر ارادی طور پر پیچھ ہوئی آپ کو اس پروڈیکٹ پر کچھ ڈسکس کرنا تھا نا میرے حیال ہے اور ارے ڈسکس بھی ہو جائے گا اتنی بھی کیا جلدی ہے آئے بیٹھے تو سہی کوئی خدمت کا تو موقع دے وحاج اسخندر نے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرتے ہوئے چیئے کے طرف اشارہ کیا کسوہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بار کر ایک چیئے پر بیٹھی مسٹر وحاج اسخندر مجھے دیر ہو رہی ہے جو بھی بات کرنی ہے جلدی کیجئے کسوہ نے بنات کی تھی تحمیت کے بات شروع کی تھی وہ جلد جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اس شخص کی نظر سے بہت ہی ارجن ہوئے تھے اور وہ یہاں پڑھا کر اب حقیقت میں پچھتا رہے تھے اچھا ایسا کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں کیا لیں گے چائے کافی یاں تھنڈا اب مسٹر وحاج عدابی محضبانی نبانے لگے تھے اور پھر کسوہ کا جواب سننے بغیر ہی انہوں نے انٹر کام پر دو جوس لانے کے لیے بول دیا اچھا اور سنائے کیا کیا حابیس ہے ہم کی مسٹر وحاج نے بات کا آغاز کیا اس وقت دونوں آمنس ہم نے بیٹھے ایک دوسرے سے موہی کفتگو تھے اسکیوز می میں یہاں پہ اپنے حابیس بتانے نہیں آئی ہوں ہم پروجیکٹ بسکرس کرنے لگے ہیں اور میرا حیال ہے یہ پروجیکٹ مسٹر جہان کے بغیر تو ہمکار ہی نہیں سکتے تو نیکس ٹائم میں ان کے ساتھ یاؤں گی پھر آپ اس پر پروجیکٹ پر بات کروں گی کسوہ کہتے ہو رہاں بیگ اپنے کاندر پر لٹکاتے پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی ارے ایسے کیسے جہا ساتھی ہیں مسٹر جہان کا نام لے کر کیسے محل کو ناہوش دوبارہ بنا رہی ہے وہاں اسکندر کے ماتھے پاپل پڑھتے ہوئے کہا تھا کسوہ کہتے ہیں جہاں کا نام لینا وہاں اسکندر کا بہت ہی سب ناگواہ گھڑا تھا مجھے دیر ہو رہی ہے مسٹر وہاں مجھے اب چلنا چاہیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ کسوہ اس کی باپ پر پینات وجدی دیوالدی کی جانب پڑے رکیم اس کسوہ آپ کی باہر لہجے میں ساتھی تھی اور کسوہ نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روکے اور پیچھے پلٹ کر ناگواہ نب سے وہاں اسکندر کو دیکھا جو اپنے مضبوط قدم اٹھاتا کسوہ کے قریب ہے تھا آپ کو کہہ لگتا ہے کہ میں آپ کو ایسے چاہنے دوں گا آپ کو بغیر مسٹر جہاں کے یہاں پر بلانے کا مقصد سمجھ نہیں آیا جو آپ اس طرح سے وہ اٹھا کر واپس جا رہی ہیں کیا مطبع ہے آپ کا کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ کسوہ نے اس طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لاجب میں کہا جبکہ اس کے چھٹی ہیز اسے کچھ اگرت ہونے کا اشارہ دے رہی تھی مسٹر بھاچ نے آگے بڑھ کر آپ کی کا دروازہ لانک کیا کسوہ کے پیر تلے سے سمیر نکل گئے تم یہاں سے کہنے ہی جاؤ گی جب تک میں اپنی بات مکمل نہیں کھا لیتا آپ سے تم کا سفر مٹو میں تیہ کیا تھا اور ایک ایک لفظ چباگا کہا تھا اپنی ہاتھ میں رہے مسٹر بھاچ اگر میرے ساتھ کو بھی بات مزی کرنے کی کوشش کی تو موہ توڑ دوں گے آپ کا شددے غصے سے کسوہ کا چیرہ لاج صور پاڑ گیا تھا اچھا کیا کر لوگے تم اس بند کمرے میں تمہارے ہو میڑلاوہ کوئی نہیں ہے تو چلا چلا کر اپنا گلہ پھانے سے بہتر ہے کہ چک چاپ خود کو میرے حوالے کر دو تھوڑا ایک سار ٹائم سپینڈ کریں گے تو پروجیٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا پہاچ جوادہ لاک کرتا ہوا اب ایک ایک قدم کسوہ کے جانب براتا تھا اس کا انداز اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ آج اس کے ارادے نیک نہیں جبکہ کسوہ کو یہاں پر اکیلی آنے پر آج بہت ہی ساتھ افسوس ہوا شدد سے مسٹر جہان یاد آئے جس کے ہوتے ہوئے اس نے خود کو محفوظ سمجھا تھا آج جب ایک لوٹیرہ سامنے آیا تو یہ اس آج شدد سے جاگا کہ مسٹر جہان محبسو میں تھا جنہوں نے ایک بار اس پر نگذر غلط نہیں ڈالی تھی مسٹر بہت نے کسوہ کے کلائے کو پکڑتا وی طرف کھانچنا چاہا کہ اس لئے کسوہ نے پیچھے ہوتے وی کھانچ رہی تھا پر اس کے گھائے پر لگایا بے جکینی سے آنکھیں پارے وہ کسوہ کو دیکھنے لگا جس کے آنکھوں میں شدد تھی جس کے آنکھوں میں شدید گسہ اور نفرت حلکوڑے لے رہا تھا اتنی تیری حمد تو بہت سکندر پر ہاتھ اٹھائی اب دیکھ تجھے کیسے کسی کو مو دکھانے کے قابے نہیں چھوڑوں گا بلکہ ابھی تیری حضرت کا تماشا سر عام لگاؤں گا کہ ابھی مسٹر بہت کے الفاظ موہم میں تھے کہ دروازہ دور دور سے بجنے لگا اور دونوں پڑھرا سے چونکے قصوہ فوراں سے دروازے کی طرف بڑھے کہ مسٹر بہت نے اس کے باز پکڑکا اسے پیچھے کی طرف دکھا دیا وہ توازن پڑکا نارا سکی اور ٹیبر کے ساتھ ٹکڑائی ہوئی اور بھولتی طرح سے زمین پوز ہوئی اس کے موز سے ایک دل حراش چیف پرامد ہوئے دروازے پہ جو بھی تھا چیز سنتا ہوا اب اوز ضرور سے دوازہ بچانے لگا مسٹر بہت کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کا قابل رہتا آگے بڑھ کر دوازہ کھول گیا سامنے ہی مسٹر جہان کو کھڑا دیکھا تو وہاں اسکندوں کو پوری امارت اپنے سر پر گرتیو محسوس ہوئی ہاتھ پیر پھول گئے تھے یہ کہاں سے آگیا دل میں سوچتے ہوئے دروازے کے آگے استادہ رہا کہ مسٹر جہان کی نظر کسوہ پر نہ پڑے لیکن مسٹر جہان کی ذرک نظرو سے کسوہ چھپ نظر کی مسٹر جہان نے زور سے ایک دکھا دیا تو مسٹر بہت پیچھے کی طرف لٹ کھڑاتا ہوا جہاں گیرا جہاں اندر کی طرف بڑھا اور کسوہ کو نیچے زمین پر گراوہ دیکھا جو کہ اپنا پاؤں لے کے بیٹھی ہوتی چھپا بے تکلیف کے آسان نمائیں تھے آنسوں کو روکنے کی وجہ سے اس کا چیرہ بہت ہی زیادہ لال ہو جکا تھا جہان نے واپس ایک کہہر کی نظر مسٹر بہت پر ڈالے تمہاری حمد کیسے ہوئی کسوہ کو ہاتھ تگانے کی جہان نے گسیلے انتات میں بہت سے پوچھا مسٹر جہان آپ ایسا سمجھ رہے ہیں نا ویسا کچھ نہیں ہے آپ جاہیں تو مسٹر کسوہ سے پوچھ سکتے ہیں کسوہ نے وہاں کیا پی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے لیکن جہان نے اس کی ایک نا سنی اور بیت دیر بوئے اس کے چہرے پر مکی کے برسات کار دیا وہاں نے انت کا بچاؤ کیا لیکن وہ جہان کے آگے زیادہ دیر تک ٹھیک نہیں پایا تھا اور بے ہوش ہوتا زمین پر گیرا پورا آفیس اس وقت حالی تھا صرف چند ایک لوگ کی وہاں پر موجود ہے جنہوں نے یہ منتل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سیکیورٹی گارڈ اندر آئے ان نے مسٹر جہان کو پکرنے کے کوشش کی تو مسٹر جہان نے ان کو ایک ایک راک کر دی تمہارا پاس ایک لڑکی کو کمرے بلاکوں کے ساتھ دل تھرکت کرنے کے کوشش کار ہے اور تم اس کو بچانے آئے ہو تم لوگ انسانیت ہیں تم لوگ یہ اندر ہے یا نہیں جہان نے اس کو کھڑی کھڑی سنائے تو وہ چپ چاپ پچھے ہڑ گیا کیونکہ مسٹر جہان کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن شیس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کے دب سے رہا تھا جہان نے ان کو ہموشش پایا تو کسپا کے جانب بڑا جواب لڑک را کر با مشکل شہر کا سہالتی بھی کھڑی ہوتی ہے اس کا جی چاہا کہ ایک کھینچ کا تھپر کسپا کے بھی چہرے پر لگیا لیکن با مشکل وہ ہوتا زب کار گیا تھا اور آگے بڑکا کسپا کے جنم دیکھا چلے ہی ہاں سے مسٹر جہان نے کسپا کے جنم دیکھتے ہوئے کہا اور کسپا کے گالوں پر آئے ہوئے آنسو کو ہاتھ ہی پسے ساف کیا پھر لڑک راتے ہوئے آگے بڑے لیکن پھر سے لڑک را کر گرنے ہی لگی تھی کہ جہان کے بازو کو فوراں سے تھاما اور ہوت کو گرنے سے بجھایا مسٹر جہان نے گردہ موڑ کر اس کے جنم دیکھا جو درد برداشت کرتے ہوئے بہت ہی مشکل سے چلنے کی کوشش کھایا تھی یوں لڑک را کر گرنے سے پھر سے اپنا کانفیڈنس کھونے لگی مسٹر جہان نے آگے بڑک اس اپنے باہوں میں بڑھا کسپا اپنا پاؤں کا درد بھولتی سے دیکھتی رہ گیا تھی وہ کیسا شخص تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس نے بنا کسی کے پرواہ کیے اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا اور پھر وہاں سے بنا کسی کے جنم دیکھے وہ نکل کا چلا گیا کسپا نے شریمندہ سا ہوتے ہوئے اپنا ساتھ جھکاتے ہوئے اسی کے سیندے میں اپنا چیرہ چھپا لیا باہر لاتے ہی کسپا کا گھاڑی میں فرنٹ سیپا بٹھاتے ہو خود پرائیوی سیپا بایا اس وقت وہ انتہاگہ گھسے میں تھا وہ چاکر بھی کسپا کو کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا جبکہ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں آنے اکیلے آنے پر اس کو اچھی آسے سنائیں وہ تو اچانت سے آفیس میں پتا چلا کہ کسپا گھا جانے کے بڑے مسٹر وحاج سکندر کی آفیس میں میٹنگ کے لیے گیا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کر اس کے لیے یہاں پڑھایا تھا اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وقت پر نہ پہنچتا تو یہ لڑکی اپنے لیے کبھی نہیں سوچتی بلکہ یہ لڑکی کچھ بھی سوچ سمجھ کر نہیں کرتی جہاں گاری ٹرائب کرتے بس جہاں سوچ رہا تھا گسے میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسپا کو دیکھے بھی نہ اور اس کا گسہ دیکھتے ہوئے کسپا کچھ بول بھی نہیں رہی تھی یہاں تھا کہ آپ نے درد کی بھی اس نے مسٹر جہاں سے کچھ نہیں کہا پڑی گل کیا کہا رہی ہے یہ تم چھوڑو یہ سب گزالا بیگم کیچھے میں چھولے کے پاس دیکھا تو اندر چلی آئی اور پڑی گل کے ہاتھ میں چھوڑی دیکھ جو اپنی کلائے کی نس کارٹنے والا تھے اچاندہ سے گزالا بیگم نے آ کر آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے وہ چھوڑی لی اور اسے وہاں سے باہر نکالنے کے کوشش کی جو بہت بری روئی جارتی ہے چھوڑے مجھے ماہزہ میں جینا نہیں چاہتی سب کی برشانی کی وجہ سے میں ہونا مجھے مر جانا چاہیے خدا کے لیے مجھے مار دے ماہزہ مجھے مار دے پڑی گل روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے موت کی بھگ مانگ رہے تھے اور گزالا بیگم کی آنکھوں میں آنسو روا تھے انہوں نے چھوڑی اطرہ پھینکتے ہوئے پڑی گل کو اپنے سینے سے لگایا اور پڑی گل روتے ہوئے بکھر دے جار رہی تھے کہ گزالا بیگم کے لیے اس کو سمالہ ناممکن سا ہو گیا تھا بس کر دو پڑی خدا کا واسطہ ہے بس کر دو کہ یہ سب کرو گی تو کیا ہوگا کسی کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تمہاری ماں مر جائے گی مت کرو ایسا گزالا بیگم نے اس کو اپنے سینے میں بیچا تو پڑی گل ماں کی باتوں کا اثر ہوا کہ وہ بھی ماں کے سینے سے لگے پھوڑ پھوڑ کرو دے ماں سائن میں نے کچھ غلط نہیں گیا میں قصور وارو لیکن میں گناہ گا نہیں ہوں میں نے اپنی آپ کی حفاظت کی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے محبت کیا ہے میں نے نکاہ کیا یہ میرا گناہ ہے تو مجھے آپ ہتم کر دیں لیکن میرے پر چلنی کا اقزام نہ لگا ہے میں نے کچھ نہیں کیا وہ ہشکیوں سے روتے بھی گزالا بیگم کے باہوں میں جول گئے گزالا بیگم اسے یوں بے ہوش اتوا دے کر ہاتھ پیڑ پھول گئے تھے سادیا کوئی ہے ان نے اپنی دیورانی کو آواز دی ان سے پڑی گل کو وجود سمالہ نہیں جارہا تھا نیلو بسما کوئی تو ہے اندر آؤ ان نے ملازمہ کو آواز دی تو ملازم باگتو بھی اندر آئی اور پڑی گل کو بے ہوش دیکھا تو وہ بھی پرشان ہوئی اٹھاؤ میری بچی کو اٹھاؤ دیکھو اس کو کیا ہوا ہے پڑی میری جان آنکھیں کھولو میری بچے آنکھیں کھولو تمہاری ماں ابھی زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی ادھر دیکھو میری طرف گزالا بیگم نے اسے اپنی گود میں رکھا اور وہ روتے ہوئے سے اٹھانے کی کوشش کرتی ایک ملازمہ گلاس میں پانی لیا آئی اور پڑی گل کے مو پر پانی کے چھنٹے مانے لگے لیکن پڑی گل نے آنکھیں نہ کھولے ایرم کا دماغ ساتھ میں اس وقت پہنچ جوا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت وہ شہر اس کا سامنے آئے اور اس کو ایسا سبق سکھائے کتنی دیر ہو گئی تھی اس کو یہاں پر کیلے بیٹھے ہوئے لیکن مجال ہے کہ کوئی بھی اس کمرے سے آیا ہو وہ لانے والے بھی شہر اس کو بھول گئے تھے بھار بھار گھری پر ٹائم دیکھتی وہ اس شہر تھے ایم گے کا انتظار کرتی اور پھر کچھ دیر بعد ایم ایکی کی اس کمرے میں انٹری ہوئے جہاں پر ایرم کو رکھا گیا تھا اس کے اندر آتا ہی ایرم اپنے جگہ پر بے احتیار کھڑی ہوئی اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ اسے ایم کے کو اچھا حال سا سبق سکھائے گی اس کا سامنے آتا ہی ایرم ہموچی سے دیکھتی بس آپ کچھ بھول گئے سب کچھ فرموش کر گئی ایم کے کے بلکل اس کا سامنے آنکھ کھڑا ہوا تھا اس وقت دونے دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہوئے تھے ایرم کا دل اپنی سپیر پکڑا چکا تھا جبکہ ایم کے کو اس کے روح میں اپنے انکل کے قاتل کا پتہ لگ ساتا تھا اور وہ اس کی اسی نظر سے دیکھ رہا تھا اس مقصد کے لیے اس نے آج ایرم کو یونیورسٹی سے جاتے ہی اپنے آدمی بیٹ کر اٹھوال جا تھا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑے تھے یہ کیا طریقہ ہے آپ کے آدمی ہیں یا پھر اپلاتون پھلا جب اگر میں مجھے یہاں پر اٹھا لائے ہیں ایرم کا بے احتیار گھسایا تھا آج وہ اتنے دنوباری جنیئے آئی تھی اور وہ راستے میں ایرم کے آدمی اسے اپنے ساتھ لیا تھے آپ کے موہ میں زبان ہیں ایرم کو اس کی ہموشی کھلی جو اب تک بینہ ایک لفظ بولے مسائل سے اسے سار سے پیردک دیکھے جا رہا تھا ایرم کو اس کی کانی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا لیکن پھر بھی ہیمت کرتے ہوئے سوال پاس سوال پوچھے جا رہا تھے اس نے کسی شخص کو انشارہ کیا تو وہ سامنے آیا یہ پینٹر ہے تم اسے اس شخص کا حلیہ بتاؤ گی جس نے میرے انکل کا موہ کے موہ میں پہنچا دیا ایرم کے کا لہجہ صحت ہوا تھا اور ایرم نے ماتے پہ ہاتھ مرا اس سب سے کیا ہوگا یہ نہیں کہ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کے انکل کے جارم بچائی سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرے لیکن نہیں جی پھر سے وہی گرور وہی تکبر جو اللہ کو اس ساتھ نا پساند ہے آپ اپنی بکواست باندھ کرو ایرم کے خصے سے بھی جگہ سے دو قدم اس کے قریب ہوا تو ایرم کی اس بان کو فوراں سے بڑیٹ لگا اگر صحیح سلامت گھر واپس جانا چاہتی ہو تو چپ چاپ انہیں سکیچ بنوا سمجھے تم ایرم نے جیٹھے سر اسپاہ میں لائیا اور ہاں وہ جو چلنے لگی تھی اس کی باپا رکے آئندہ لیکچر مات دینا کیونکہ مجھے فضو میں بولنے والے اور لیکچر دینے والے سہر لگتے ہیں اس کے چیرے پر ناگواری ساف جلک رہے تھی ایرم نے چپ رہنے میں آفیت جانی کیا بات ہے کیا سکیچ بنوایا ہے ایرم تم نے اس پینٹروں کا حلیہ سمجھا گا بشکر کرتی بنا سکیچ دیکھے دیل ہی دیل میں ہوت کو دعا دیر دی میم لک اس پینٹر نے سکیچ اس کے سامنے کیا تو ایرم کے چوتا طبق روشنوں کے اپنے ساپرہ دھروڑ کا ہاتھ مارا جبکہ پینٹر مسکرہ رہا تھا آپ کی میم لی کمال کیا میم وہ تریف کی یہ بنا نہ رہتا گیا اس کے بات تو یہ سنتا کافی کامنگ ایک طرف رہتا اس کے جانب بڑا تھا برن کا سکیچ ہے باری مردانہ آواز سنتی بھی ایرم گبراک اس کے جانب مری جو کے بلکل ساپر ہی کھڑا تھا ایرم فوراں سے سکیچ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ سکیچ چھپ سا گیا تھا پینٹر بھی بلکل بھی سنجیدہ ہو گیا تھا ایرم کے سامنے تو ویسے بھی کسی کی نظریں نہ اٹھتی تھی وہ وہ نہیں ابھی نہیں بڑنا ایرم گبراہر کے مارے ماتے سے پسینہ ساپ کرتے نظر چھوڑتے بولی اور ایرم نے ایک نظر ایرم کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے پینٹر کے ہاتھ سے سکیچ لینا چاہا کہ ایرم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا پلیز ابھی نہیں مکمل ہوا یہ بے احتیاری میں ہوا تھا ایرم نے گہری اور ناغوان اس سے ایرم اور پھر اس کے ہاتھ کے جنم دیکھا ایرم نے جرس سے اپنا نازل خات اس کے مردانہ مصبوط ہاتھ سے پیچھے ہٹا لیا اس وقت گبراہر کے مارے ایرم کا بہت بڑا حال تھا سکیچ ایرم اے کے ہاتھ میں آ چکا تھا جسے دیکھے وہ ایک دم شاک میں چلا گیا ایرم نے روح پھیڑتے بھی اپنا ہلکتار کیا تھا ایرم گئی تنکام سے درتے دل سے وہ ایرم کے ریاکشن کا سوچ کا حلکان ہو رہی تھی آپ سے اس بے کفی کی امید دیتی مسکسوا اس کے گھر کے باہر گائی رکھتا وہ آپ کے بارے گھسے سے بولا اور بے ہتیارے کسوا کے آنکھوں سے آنسو بہر نکلے وہ کمزور لڑکی ہرگز نہ تھی لیکن ان دن وہ بہت احساس اور تھی اس وجہ سے مسٹر جہان کی بات پر وہ بہت ہموش رہے اسے ہاسپیٹر سے بینڈش کروا کر گھر لیا تھانکس مسٹر جہان وہ پھر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئی گھرے کا زیادہ کھڑتی نیچو تری درد ابھی بھی بڑھ کر رہا تھا لیکن وہ حیمت کرتی گھر کا گیٹ اپور کر گئے بے ہتیار نظر اپنے سے تھوڑے دور کھڑے ایک شرس پر جا ٹھائری جو مسٹر جہان کو کھا جانے وائی نلسل گھوڑا تھا مسٹر جہان نے اسے نظر انداز کیا اور گارز ٹار کرتے روڑ پر ڈالے جبکہ بہت سکندر کا اب بھی اچھے سے بندوست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پریگل ماں ہاسپیٹر لے جانے کی بجائے گھر میں قریبی ہیلتھ ورکر کو بلائیا اور پریگل کو چیک اپ کروایا اور جو اس نے اطلاع دی تھی اسے سن کر سب پر پہاڑ ٹوڑ پڑا کمرے کے بار کھڑے چودی جہان سے بھی پورے خوش حواس میں یہ الفاظ سنے تھے اور کرب سے آنکھیں میچ گئے تھے پری کیوں 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 کیا ایسا کیوں ہماری عزت کا حیار نہ کیا دل یہ دل میں وہ بیان سے محاطب تھا اور عبدہ کو وہ سب سے لڑا تھا اکیلے ہی سب پہ باری پڑا تھا لیکن اس ایک بات اس کو توڑ کر رہ دیا تھا وہ اندر ہی اندر بکھنے لگا تھا چودری جی اپنے اقب سے جاسمین کی آواز سنتا وجوں کا بہت پر کنٹرول کا تر سنجیدہ انداز میں اس کو دیکھا جاسمین نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو ساب کیا تھے اور محبت پڑے بھی نظر چودری جہنسے پڑا لے پڑی گل کا ساتھ مات چھوڑیے گا وہ آپ کے سہارے ہی جی رہی ہے اس کا سہارہ مات چھنے گا جاسمین کی باپا چودری جہنسے نے اسے کہہر کی نظر سے دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ جاسمین نے اپنی آنکھوں کے نم گوشے ساب کیے اور دیما سامسٹرائی اس کی یہ مسٹرائیت بہت ہی پور اصرار تھی مسائل سے عدد سے عدد چکر کرتا وہ فون پر کسی ہاس کال کا انتظار کر رہا تھا جیسے کال بیل بجی اس نے بیچانی سے کال رسیر کی آپ کا کام ہو گیا جس حبر کو وہ سننا چاہتا تھا بہت شباب سے سننے کو ملے تھے وہ ٹھیک ہے نا دل کے نحان کونوں میں اس لڑکی کی محبتیں اپنا اثر دکھایا تھا وہ ساب بدلے کے لئے کر رہا تھا وہ اپنے انتقام کے لئے وہ اس مسوم لڑکی کے دل سے بھی کھیل جاتا یہ تک نہیں جانتا تھا کہ آنے وال وقت میں وہ مسوم لڑکی اسے ناکو چننے چبوانے والے تھے جیسرکار اگلا جواب سنتا وہ مطمئن ہوا تھا اور کال کاٹ گیا چہے پر فاتح نمس رہا تھی اب آئے گا ممزہ چودے جہاں سے دیکھتا ہوں کیسے بیزی پنجائت میں تم اپنے عزت کو بچاتی ہو ایک سرور ایک فہر اور ایک نفرتی برحان راجپورت کی آنکھوں میں اسکیش دیکھر ایمکے کا پارا ساتھ میں اس ماں پہ جان پہنچتا کسے سے پینٹر کو دیکھا سر میرا کوئی خصوص نہیں ہے یہ انہوں نے ہی بنوائے ہے وہ پینٹر اپنے جان بچاتا ہوا پورا بولا ایمکے نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اس لڑکی درم دیکھا کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا ایمکے نے اس کے سامنے جاتے ہو اسکیش اس کے آنکھوں کے سامنے لے رہا ہے یہ کیا ہے ایک لفظ چباہ کا پورتہ وہ ایرم کا سانس خوش کر گیا تھا لیکن اس میس شیخ کہنے سے وہ بوٹن سے چونگتے ہوئے اپنی باری پل کے اٹھائے ہوئے سامنے کڑے خوب رو مرد کو دیکھ لگے ایمکے اسے نظم میں اپنا آپ ساتھ خوش بلتا آپ مجھے جانتے ہیں حیرت سے بھی در فشارہ کرتے پوچھا ایمکے نے نظریں پھیلتے ہوئے غصے سے سکیش کی طرف دیکھا تم سمجھتی کیا ہو تو جانتی نہیں کسے پنگا لے رہی ہو ایمکے کیا غصے سے پھنکارا جانتی ہوں آپ کو گینگسٹر ہوں گے جتنا پروٹوکول آپ کو مل رہنا یہی ہو ساتا ہے ایرم نے دو بدل جواب دیا اور اس جواب پر ایمکے سلک گل ہی اٹھا تھا اب اس پانگوں کو کامو ہوئے رکھر لڑکی ورنہ ایمکے کے بس نہیں چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس چھناٹک پاٹ کی لڑکی کو اچھا تھا سبق سکھا ہے دوبارہ وہ اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ کھڑی ہو مجھے نہیں پتا وہ شرس کون تھا میں کیسے بنواد انس کا سکر جا بچیرہ ہی نہیں دکھا ایرم من مناتے پہ بولی اسی لمحے سے سامنے کھڑی شرس کی کالی خون ہوا رنگوں سے سچ میں حافظہ محسوس ہوا تھا مجھے گھر جانا ہے ایرم کا لہجہ روند کیا تھا اسی لمحے اس کے ایک ملازم نے اسے کسی کانے کی اطلاع دی اور یہ بھی کہ وہ ایم ایکے سے ملنا چاہتی ہے اب اسی وقت ٹھیک ہے اندر بے دو ایم کے گیرہ سانس بڑھتا بہت ہی سرادہ سنجیدہ ہو گا تھا ایرم پاس اس کو دیتی رائے گئے تھی وہ پوچھنا سکی کہ وہ جائے یہاں کے تب ہی کلیر بھی بلیڈ پریس میں ہیل کی ٹکٹی کے ساتھ اندر دال ہوئی تھی وہ بہت ہی حبصورت تھی سروہ سفیر رنگت والی جس کا چیرہ کافی ہاتھ تک ایم اے کے سے ملتا جلتا تھا لیکن اس کے چیرے پر غصب ناف سنجید کی اور کرہت کی چھائیوے تھی وہ سیدھا ایم کے کے سامنے جاگہ کرو ہے جبکہ ایم کے کے سپار چیرے پر پین کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مطمئن کھڑا تھا کس مٹی کے بنے ہو تم ذرا حیال نہیں ہے ممہ پاپا کا کوئی احساس نہیں ہے اتنا پتھا دل کوئی کیسے ہو جاتا ہے وہ لیڈی غصے سے بولی تھی جو کہ شاید ایم کے کے سے چار پانچ سال بڑھ دی لیکن دیکھنے میں چھوٹی سے لگے تھے ایم کے نے ناک سے مکھیو رائے میں تم سے بات کر رہی ہوں آپ کے بار وہ غصے سے بولے سن رہا ہوں آج تا بابیں بولے بہرہ نہیں ہوں کان کھچاتا وہ ماتے بار دو بار ڈالے بولا تھا وہ تو بس ہیرانی سے ان کے گفتگو سن رہے تھے تو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں کیسے سنا چاہتی ہیں اسی کے انداز میں ایم کے نے اس کے بات کے گھر کب جاؤ گے آپ کے بار دانت چوباتے ہوئے پوچھا جب مرد ہوا چلا جاؤں گا آپ کو ٹرنشل لینے کی ضرورت دیں گیا کہتے ساتھی ایرم کے جانب ایک نگاہ کی جو وہاں پر کھڑی مزے سے ان کی باتیں سن رہی تھی ایم کے کو اگدم سے اس کے اوپر غصہ آیا تم یہاں پر بیدا کھڑی کیا کاری ہو جاؤ یہاں سے ایم کے نے اپنا غصہ اس بچاری مسئول پر اتارا تو بوٹنان سے ہر بڑھا گئی اور ایک نظر ان دونوں کو دیکھتی باہر کے جانب قدم رہا ہے رکو اس لیڈی نے پلڑ کا ایرم کو پکارا تو ایرم انہی قدموں پارے کی ایم کے نے مو بناتے ہوئے روح مورا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایرم اس کی نظر میں آئے کون ہو تم اور کیا کاری تھی ایرم کو اس لیڈی سے مشکوک نظر سے سار سے پونک تک دیکھا اور ایرم نے ایک نظر گبرا کر ایم اے کی جانب دیکھا اور پھر اس لیڈی کی طرف وہ میں ایرم کچھ بولی نہ پائی ہاں تم کون ہے یہ لڑکی آپ کے بار اس لیڈی نے ماتے پا بار ڈالے ایم اے کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا آپ کو اسے کوئی بھی فرنسن نہیں ہونا چاہیے یا یہاں پر کون آتا ہے کون جاتا ہے سو معاملات ہیں میرے جنہیں میں ڈیل کرتا ہوں تو بہتر ہے آپ ان معاملات میں نہ پڑے آپ کی بات میں نے سن لی جب مجھے وقت ملا میں گھر آ جاؤں گا اب آپ پلیس جائیں یہاں سے ایمکے نے درشت کی ساتھ بولتے ہوئے بار کے طرف قدم بڑھائی تھی لیکن جاتے ہوئے دوالے کے پاس رکا اور تم ایک نظر رکھا ایرم کی طرف دیکھا ابھی تو گر جانے کے لیے مڑی جا رہی تھی نا اب جب گیر نہ ہوں جاؤ تو یہاں پر کھڑی ہوگا تماشاں تیکھ رہی ہو انتہائی گزر سے وہ ترنس کر گیا تھا وہ جس کے پکار پر ایک لمحے کو سیامی تھی اگلے پر ماتے پا بار ڈالے سکوڑا مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکھنے کا آپ بھی کیا آدمی زبردستی لے کر آئے ہیں مجھے یہاں پر جا رہی ہو اور ہاں جاتے جاتے ایرم مورتی آئندہ مجھ سے دور رہیے گا اور اپنے آدمی اس پر کہہ دیں کہ میرا پیچھا گناہ بند کر دے ورنہ پلیس کمپلین کر دوں گے ایرم بہت بہادی سے بولتی وہاں سے نکلی تھی اس نے ایم اے کا جواب سننا ضروری نہ سمجھا تھا اس کا کیا جواب ہونا تھا وہ جانتی تھی اس لئے فورم بھاگتے ہیں کہ ایم اے کے پیچھوں تاب کھاتا رہ گیا تھا تمہیں تمہیں چھوڑوں کا نہیں مٹیاں بیٹی وہ سامنے کری ہستی کو ہمسکراتا دے کر مزید آگ بھکولا ہوا تھا آپ کو کچھ اور کہنا ہے اندلیب دیرے سے چلتی اس کے پاس آئی پاگل کس بات کے سزا دے رہی ہو خود کو ماما بابا کو کتنا ترس نہیں ہے وہ تمہیں دیکھنے کے لئے اندلیب دکھ اور یاسیت سے بولی تھی یہ طرف زندگی بڑھ ہمارا مقدر رہ گی ایمکے نے روح پدریا اس کے آنکھوں میں سوری چلکے تھی جو اس کی تکلیف کا سا پتہ دیر تھی یوں نو مصطفحان میں ہر بار یہ سوچ کر آتی ہوں شاید اللہ نے تمہارا دل پتھر دل موم کار دیا ہو لیکن ہر بار مجھے تم پہلے سے بھی زیادہ بے حص اور پتھر دل انسان لگ دیو جب اتنی یہ چیزہ مجھے جانتی ہیں تو آت کیوں آتی ہیں وہ ابھی ترکر بولا تھا اپنے ماں باب کے آنسوں دیکھ کر رہا نہیں جاتا اندلیب کا لہچہ رون گیا تھا لیکن جہدی ہوتھ پر کابو پا لیا لیکن تم بھی پکے دیٹھ انسان ہو دانت کچھ کٹا کا کہا آتا کپی لائے پر تم جاتا ڈیٹھ انسان نہیں دیکھا میں نے کیوں مجھتبہ بائی کا دیکھنا چھوڑ دیا وہ جو بہت جار تھی اس کے جواب پر وہ غصے سے پلٹے مجھتبہ کے بار میں کچھ نہیں کہنا ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا وہ تو ویسے بھی نہیں ہے ایمکے کو ہمیشہ سے اندلیب کو ستاتے میں مسا آتا تھا وہ اس کے کلوتی بیانتی جو اس سے پانچ سات بڑھتی لیکن دونوں کے باؤنڈنگ ایسی تھی کہ کسی کو محسوس نہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی الگ الگ یا ستیلے ہے جی ہاں دونوں ستیلے بیان بائی تھے لیکن جان چھڑتے تھے جان چھڑتے تھے یہ دوسرے پر وقت کی ستم زرفی اور یہ راز کھل گیا کہ مصطفیہ ہان نظیم ہان کا سغا بیٹا نہیں ہے اس کے بعد وہ وہاں سے ایسا نکلا گیا پلٹ کا واپس نہ گیا اور یہاں سے اپنے انکل کے گاڑھ رہنے لگا چلیں یہاں پھر مزید بیستی کروانی ہے اچانت سے مجتبہ کی آواز سنتا امکے چونکا